اسے اگر آپ لوگ سیریسلی دیکھ لیتے تو لگتا تھا کہ ٹریزری بینک سے کہیں ادھر نہ چلا جائے غلام نبی پہی نہ دو چار ہاتھ پڑ جائیں کہیں اتنے غصے میں تھا اور کہا کہ ہم یہ بھی لیں گے ہم پی او کو بھی لیں گے ہم اکسائی چین بھی لیں گے اس نے بچی اچھی لڑائی بھی لڑ دی یہ ایک بات دھیان رکھئے گا یہ بھاشن اس کا پارلمنٹ میں ہے کہیں الیکشن میں نہیں دے رہا ہے وہ پارلمنٹ کے بھاشن کا مطلب ہوتا ہے وہ پارلمنٹ کی پروپرٹی ہے تین تین سو کے جتھوں میں پچھلے دس دن سے ہمارے ممیتر ہیں ان کا نام مت پوچھئے بڑے پت پر بیٹھے ہوئے بلے پشپیند امیش شاہ کے بیان کے بعد سے خود ہی بنگلہ دیشی وہاں جا رہے ہیں کہ وہ بند کرتے گا ہمیں ہم آگئے واپس ابھی کچھ ہوا ہے نہیں ہے آپ وہاں کے اخبار پڑھئے روز تین سو چار سو پہنچ رہے ہیں بغیر کچھ کہے نہ کوئی روپ اب یہ روپ بھی نہیں پارے بچارے حامد انساری روپ نہیں پارے ہونے وہ جا رہے ہیں وہاں تو کبھی کبھی آپ ستہ یعنی اسٹیٹ آف آرٹ کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے غلط وقت پہ انہوں نے ایجیٹیشن کر دیا ہے یہ جو ایجیٹیشن انہیں ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنی انرجی خامخواہ زائع کر دی ہے ابھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ناغرکتہ دینے والا قانون لائے ہوں ابھی دے دوں سب کو میں پہلے مجھے دینی ہے جس جس کو میں دینا چاہتا ہوں دینا لینے والا تو ابھی لاؤں گا یہ ان کو پتہ ہے اس لیے سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں اس لیے یہاں سے لے کر کے ممبئی تک کوئی فیضے مت فیض کا گانہ گا رہا ہے کوئی بھجن کیرتن کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمیں بھارت کے سمویدان پہ بڑا یقین ہے آواز ہی نہیں نکل رہی وہ کہہ رہا ہے جو سمویدان میں لکھائے وہ کروں گا میں ابھی اسی میں لکھائے یونی فارم سیویل کورڈ یہ سمویدان میں لکھا ہے اس لیے اس دیش کی پارلمنٹ میں بہت سارے کام ہوئے لیکن پوری دنیا میں رییکشن اس لیے نہیں آیا کہ دوری دنیا کو لگتا تھا پڑوسی ملکوں کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے یہاں بہت سارے سنشودن آئیں گے کچھ بل آئیں گے پاس ہو جائیں گے لیکن اس پہ کبھی ایکشن نہیں ہوگا اس لیے ایک اور آپ کو مہتبون بات بتا رہا ہوں گھبرات پڑوس میں اس لیے نہیں ہے کہ 370 ہٹ گیا ہے گھبرات اس لیے ہے کہ 24 فروری 1994 کو بھارت کے پردھان منتری پی وی نرسی مہراؤت جانتے ہیں آپ انہیں آدھنک بھارت کا چاڑک تھا میں اپنی بات کسی کے لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہیں کرتا ان کے پرسنل سیکیٹری 30 سال سے سائی کی طرح ان کے ساتھ ہیں وہ جیوت ہیں ایک گھٹنا میں میں نے ایسے ہی پبلکلی کوئی بات کہہ دی میں کوئی 20 سال سے ان سے ملا نہیں ان کا فون میرے ایک مطر کے پاس آیا اور ان نے کہا کہ پشپین سے مجھے بات کرنی ہے وہ ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ یہ تو صرف انہیں پتا تھی اور مجھے پتا تھی تمہیں کیسے پتا ہے یہ بات میں نے کہا بی اے میں کیوں بتاؤں مجھے کیسے پتا تھی جب آپ نہیں بتا رہے تھے پی وی نرسیمہ راؤ نے چوبیس فروری 1994 کو بھارت کی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا اور اس جوائنٹ سیشن میں ایک پرستاؤ پارت ہوا کشمیر کو لے کر کے اور اس پرستاؤ میں یہ کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر ایک سمسیہ ہے وامپنتی کرسی سے کود گئے انہیں کہا کیا آدمی یہ تو ہماری بات کہہ رہا ہے اور قومہ لگا کے کیونکہ جتنا اٹل جی پاؤز لیتے تھے اتنا ہی پی وی نرسیمہ راؤ لیتے تھے اور یہ دھیان رکھئے کہ پی وی نرسیمہ راؤ اٹل جی کو اپنا گروہ مانتے تھے راج نیتی کا اپن ہے ان کی کتاب میں ہے ایک قصہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قومہ لگا کے آگے کہا کہ صرف ویواد جمہو کشمیر میں اتنا ہی ہے کہ جس جمہو کشمیر کے حصے پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے اسے واپس لینا ہے اب یہ پارت ہو گیا تو پارلمنٹ کے اندر اگر کوئی چیز سرسمتی سے پارت ہو جاتی ہے تو وہ پھر سرکار کی نہیں رہتی ہے وہ پارلمنٹ کی پروپٹی ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی سرکار کو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے آپ نے دھیان نہیں دیا لوگ سبح میں جب یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی تو وہ جو کہہ رہے تھے ہم پیوں کے بھی لیں گے چین بھی لیں گے اسی وقت ایک منتری کھڑے ہوئے جو جمہو کشمیر سے تھے اور انہوں نے بہت زور سے کہا جو بات میں نے آپ کے سامنے دھورائی ہے انہوں نے پوری ایمانداری سے نائنٹی نائنٹی فور کا وہ پرستاؤ کہا یہ ہم نے پاس نہیں کیا ہے یہ پی وی نرسے مراو کر کے گئے تھے ہم تو آپ کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اب ان سے نہ رویا جا رہا ہے نہ ہستا جا رہا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں بڑی سمجھداری سے کرا جاتا ہے اب بار بار لوگ یہ پوچھتے ہیں ہندوستان کے پیو کے ہم کب لیں گے ایسا لگتا ہے کہ پیاز ہم کب لیں گے آلو کب لیں گے یعنی پہلے تو ہم نے سوچے ہی نہیں تھا اور اب اتنا آسان لگ رہا ہے کہ پیو کے بعد ہم اقسائی چین لیں گے پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان کب آئے گا رہے میں نے کہا بھائی اتنی تیزی سے مچ چلو جو ہے اسے پہلے سمال کے رکھو کیونکہ کچھ لوگ آگ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں کہ پی ڈی پی کا وہ ایم پی جب چرچہ ہو رہی تھی سٹیزن امینمنٹ کے اوپر تو آپ سوچئے اس کی بے ہیائی دیکھئے ہم میں سے آپ میں سے کوئی ہوتا تو شاید ہم سن کے بھی ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے لوگ سبا لیکن اس مکار کی مکار ہی دیکھئے بھری لوگ سبا میں بھاشان دے رہے اور کہتا ہے کہ پاکستان سے آنے والے مسلمان کو آپ کیوں نہیں ناغرکتہ دیں گے آپ کسی نے اس سے پوچھا اے مکار تو یہ بتا بھارت کے سمویدھان کے تحت جمہو کشمیر بھارت کی سرکار کے ٹیکس پہ پلنے والا جمہو کشمیر وہ جمہو کشمیر جس کا جی ڈی پی میں زیرو پرسن کنٹریبیشن ہے وہ کشمیر جس کو میں سب سے زیادہ سینہ ماری جاتی ہے وہ کشمیر جہاں ایک لاکھ کروڑ اسی ہزار کروڑ سکسیسیف سرکار آ کے پیسہ دیتی ہیں تمہاری تو پاپولیشن ڈیڑ کروڑ تھی تم نے تو اپنے راج میں ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے ہندو کو ناغرکتہ دینے سے منع کر دیا اور تم ہندوستان کے لوگوں سے اور سرکار سے کہتے ہو کہ پاکستانی کو یہاں ناغرکتہ دے دو یہ مکاری دیکھئے ایک چھوٹا سا راج آپ تو ہندوستانی کو وہاں نہیں آنے دینا چاہتے اور دوسرا بڑا خلاصہ جس آرٹیکل 35ے کی بجے سے آپ اور میں ریسٹ آف دے انڈیا کا کوئی آدمی جمہو کشمیر میں جا کے نہیں بس سکتا تھا وہ سارے سات لاکھ لوگ جو ہندو تھے وہ جمہو کشمیر کے ستن سال سے ناغرک نہیں تھے وہ میرے اور آپ جیسے ہزاروں لوگوں کی پیار محبت سے جانے والی امداز سے پلتے تھے ان کے بچے کب پیدا ہوئے کب مر گئے پوچھا نہیں کسی نے کب تھنڈ ہے کب جاڑا ہے کب گرمی ہے کوئی نہیں پوچھنے گیا انہوں نے ان تک کو نہیں دیا ناغرکتہ مجھے نہیں دیا آپ کو نہیں دیا لیکن انہوں نے کیا کام کیا اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں وہ سیکلر ہیں سارے چار سو کلومیٹر دور سے چل کے برما سے نکلنے والا روہنگیا مسلمان جمہو کے اندر نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ بس گیا اس کے پاس آدھار بھی ہے اس کے پاس سیلیکشن کارڈ بھی ہے اس کے پاس بجلی گابل بھی ہے برما سے آنے والا مسلمان اللیگل جو اس دیش میں گھسا ہے اس کو جمہو کشمیر کی مسلم سرکار نے نہ رکھتا دی لیکن اس دیش کے مسلمانوں کو اس دیش کے ہندووں کو اور سارے ساتھ لاکھ ہندو جو وہاں پچھلے ستر سال سے اسی ان کے راج میں رہ رہا ہے لیکن ان کو ناغرکتہ نہیں دی اس کا ممپر پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں کھڑو کہ کہتا ہے کہ مسلمان کو آپ ناغرکتہ کیوں نہیں دیتے ہیں جو پاکستان سے آیا تھا ایسے مکار بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں یہ دھیان رکھیے گا یہ کرشمہ الگ ہی ہے کہ بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ایک بل اس سرکار کا بل جس سرکار کا اس صدن میں بہومت ہی نہیں تھا اسی میں پاس کر کے دکھا دیا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوا کچھ راز راز ہی رہنے دیجئے اس راز صباح میں بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک یہاں بہومت نہیں ہوگا پاس نہیں ہوگا پہلا کھیل انہوں نے کہا یہیں پہلے پاس کر کے دکھاتے ہیں وہاں تو ہم تین سو تین ہیں میں بار بار ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں سرکاریں آئیں گی جائیں گی کام کریں گی لیکن اس سرکار کو ایک چیز کا بڑا اندازہ ہے کیونکہ یہ سرکار ایک ایسے دور میں آئی ہے جب کمیونکیشن میں آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں مینا جی کیا کہتے ہیں کرن جی کیا کہتے ہیں سب کا ڈاٹا موجود ہے ان کو پتا ہے ایک ہزار سال کے بعد یہ سماج پہلی بار جاگا ہے بیٹھنے نہیں دے گا انہوں نے ہمیں دو ہزار انیس میں اس ستہ پہ اس لئے نہیں بٹھایا ہے کہ ہمیں سڑکیں بنانی ہے اور ہوای جاس چلانا ہے یہ ان کو پتا ہے اس ستہ موسیقی بیٹھنی ہے موسیقی بیٹھنی ہے موسیقی بیٹھنی ہے موسیقی بیٹھنی ہے موسیقی بیٹھنی ہے